اسلام علیکم دوستو ویڈیو ایلز آپ کے سامنے چل رہے ہیں ٹی ٹی پی پاکستان کی سخت دشمن تنظیم جو کہ بہت سے حملے پاکستان میں کروا چکی ہے اس کے ہاتھ میں پی ٹی آئی کا پرچم آپ کو نظر آ رہا ہوگا ظاہر ہے سامنے کوئی ویڈیو بنا رہا ہے اور یہ تین لوگ پی ٹی آئی کے پرچم کو اٹھا کر کیمرے کی طرف دیکھ رہے ہیں یعنی تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں جو ادارے پی ٹی آئی کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہیں پی ٹی آئی کو دوبانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ غلط ہے تو اس ویڈیو کو دیکھ کر یہی تاثر ملتا ہے کہ ایک دشتگر جماعت ٹی ٹی پی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہے اب اس ویڈیو کو پھیلانے کا مقصد کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں ساتھ مریم نواز کی جلسے سے ویڈیو لیگ ہو گئی ہے مریم اورنگ زیب کو کیا پکڑاتی رہیں وہ ابھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ مریم نواز کی کلپ سنیں ذرا یہ سیاسی جماعت نہیں ہے اس کے ساتھ سلوک بھی وہی ہونا چاہیے جو آپ دشتگردوں کی جماعت کے ساتھ کرتے ہو اب اس پر مریم نواز کہتی نظر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو دشتگردوں کے ساتھ ہوتا ہے یعنی جہاں نظر آئیں گولی مار دی جائے اس کے بعد پہلا واقعہ ریحان زیب کا ہوا تھا پھر اب یہ ویڈیو پھلائی جا رہی ہے اور حیران کن طور پر ایسا لگ رہا ہے جیسے مریم نواز کے حکم پر عمل کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک دشتگرد جماعت ثابت کیا جائے اور جو بھی یہ ویڈیو شیئر کر رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ٹی ٹی پی اور پی ٹی آئی ایک ہی جماعت ہیں دونوں دشتگرد جماعتیں ہیں اور یہ بات بھی دوستو سچ ہے کہ جب بھی پاکستان میں کسی جماعت کو دوبانا ہوتا ہے تو اس پر ملک دشمن اناثر کی مدد کا الزام لگا دیا جاتا ہے تاکہ اس کا تعلق اس سے جوڑ کر عوام میں اس جماعت کو جو ہے وہ ڈاؤن کیا جائے اور عوام میں نفرت پھیلا دی جائے لیکن اس دفعہ جو مرضی کر لیا جائے عوام اپنا فیصلہ سنا چکی ہے اور عوام اب صرف عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے جیسا مرضی اب اس کو عوام میں دکھائیں لیکن عوام عمران خان کو اب سپورٹ کرتی ہے دوسری جانب یہ مریم نواز کی ویڈیو آپ کے سامنے چل رہی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاغذ سے دیکھ کر مریم نواز پڑھ رہی ہوتی ہیں اور ایک دم سے پیچھے سے مریم اورنگ زیب کو وہ کاغذات پکڑا دیتی ہیں تاکہ کسی کو پتا نہ چلے اور عوام کو بتانے کی کوشش کرتی ہیں کہ دیکھو میں بھی عمران خان کی طرح بینہ پرچی کے پڑھتی ہوں لیکن اصل میں ویڈیو لیک ہو گئی اور مریم نواز کا سارا بھانڈا پوٹ پڑا اور لوگوں کو پتا چل گیا کہ مریم نواز عمران خان کی طرح نہیں بلکہ اپنے پاپا نواز شریف کی طرح پرچی سے دیکھ کر ہی پڑھتی ہیں